عاطف صاحب دہلی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ شب برات کا چاند ہوا یا نہیں ہوا اور شب برات کب کی ہے اس کو منانے کا کیا طریقہ ہے کیا اس میں پوری رات جاگنا ضروری ہے دیکھیں میرے بھائی گزشتہ کل یہ خبر ملی تھی کہ ابھی فیلال شب برات کا چاند نہیں ہوا ہے یعنی کہ جو شعبان کا چاند ہے رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کو شعبان کہتے ہیں اور شعبان کی جو پندروی شب ہوتی ہیں اس کو شب برات کہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آج امید ہے کہ یہ چاند ہو جائے گا اچھا جیسے یہ چاند ہو جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان باتوں کا بھی خیال رکھیں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرت سے روزے رکھا کر دیتے ہیں یہ روزے نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں نہ ان کے کوئی گندی فکس ہے نفلی روزے ہیں جتنے چاہو اتنے رکھ لو قضہ روزے رکھنا چاہو وہ بھی رکھ سکتے ہو دوسری بات شب برات کب ہے تو یہ بات یاد رکھیں پچیس فروری کیونکہ کل چاند نہیں ہوا آج ہوگا تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پچیس فروری اتوار کا دن ہوگا اور اتوار کو جو مغریب کے بعد کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے یہ شب برات کا وقت ہے یہ شب برات کی جو ہے رات ہوگی یعنی کہ پچیس فروری اتوار کی رات اتوار اور پیر کی درمیانی رات اب آپ نے پوچھا کہ اس کو منانا کیسے ہے تو یہ بات یاد رکھیں بھائی شب برات منانے کی چیز نہیں ہے شب برات منائی نہیں جاتی بلکہ اس میں عبادت کی جاتی ہے حتیٰ کہ اس میں جاغنا بھی ضروری نہیں ہے ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق چتنی چاہے عبادت کرے چاہے مغریب عیشہ کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں عبادت کرنے یہ بھی شب برات میں آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو عیشہ کے بعد گیارہ بارہ بجے دو بجے تین بجے اس میں جو ہے نہ حفاظت فرمائے راستوں کے اوپر گھوم رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں نئے کپڑے پہن رہے ہیں خبرستان جا رہے ہیں اور بعض مرطبہ تو اپنی طرف سے نہ جانے کون کونسی عبادتیں لگا دی جاتی ہیں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو بھائی صرف عبادت کرو عبادت کونسی کرو جو عبادت کرنا چاہو کر سکتے ہو ذکر کرنا چاہو ذکر کرو درود پڑھنا چاہو درود پڑھو استغفار کرو نہ فل نمازیں پڑھو صلاة التذبی پڑھو بلکہ میں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہو تو ان قضا نمازوں کی ادائیگی مکمل کر لیجئے اب صلاة التذبی پڑھنے کا کیا طریقہ ہے لوگ اس کے بارے میں بھی سوال پوچھتے ہیں اسی طریقے سے بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قضا نمازیں کس طریقے سے ادا کریں تو انشاءاللہ ان دوروں پر الگ سے کلپ بنا کر کے میں لگا دوں گا تاکہ شب برات کے اندر ان دوروں میں سے کوئی عبادت آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں برحال پچیس فروری اتوار اور پیر کی دربیانی رات جاگنا ضروری نہیں ہے بنانا ضروری نہیں ہے عبادت ضروری ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں